مہیلہ سرکسہ اگر آزادی کتنے سال بعد بھی سرکسہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے جی یوگیندر جی رکھی بھارتی سنسکرتی میں مہیلہوں کو درگا سوروپا لکشمی سوروپا سرسوٹی سوروپا سمجھ کر پوجا جاتا رہا کلنیا پوجن کا جہاں پراؤدان ہے تو مہیلہ ہیں تو ویسے ہی پوجنیے ہیں لیکن مہیلہوں کی یہ درگتی جب ہونے لگی تو یہ واقعی میں پوری بھارتی سنسکرتی کے لیے ایک بڑا سویدن شیر وشے بن گیا اور ہم سب کے لیے شرمناک بات تا بوجاتی جب ہمارے یہاں اتنے زیادہ مہیلہ اتپیڑن یا اتیاچاکی گھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ راجنیتی کرن یہ بات کہی ہے کہ دلوں کے دوارہ ہی کیا جاتا ہے اور میں اس چیز کو بار بار اس لیے اٹھانا چاہتی ہوں کہ راجنیتی کرن کرنے کے لیے جب میڈم نے جب ایک کیس ہوا تھا سیکر کا تب اشیو گیلو سب کو یہ کہہ دیا کہ آپ کے راجنیتی بچیوں کے ساتھ دشکن کی گھٹنائیں ہو رہے ہیں آپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تو میں اب میڈم سے پوچھنا چاہوں گی آپ تو خود ایک مہیلہ ہیں اور اتنے سارے کیسز ہونے کے بعد کہ راجستان کو آپ نے تیسرے پایدان پر آپ لے آئی ہیں تو آپ نے تین سال میں کیا کیا چونکہ میں ایک راجنیتی کرنے سے چڑی ہوں سنگیتا جی بات وہی تہہے ہم لوگ یوں کور کھوٹ کے مردے نکالنے لگیں گے تو بہت مشکل ہوگا میں تو یہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا واسطہ میں ایک راجنیتی مددہ ہونا چاہیے ہم کچھ کر کے بھی دکھائیں گے دوہزار چودہ میں مینیفیشٹوں میں ہم لوگ تورید کیا گھٹنا ہے ان گھٹنا کو شامل کرتے ہیں لیکن گوھر فرما پائیں گے کہ نہیں فرما پائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی تو ہماری سویم کی نیتک ذمہ داری سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ سرکار اور پرشاشن بھی اس میں اتنے ہی زیادہ مہترپونڈ رول ادا کرتے ہیں کیوں کہ ان کو بھی اس میں اتنی تورید کارباہی کرنی چاہیے لیکن سمیک ہمیں میں آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا پہلے بھی میرا سوال تھا لیکن وہ پوری طرح سے ہم لوگوں کو جیسے واسطہ میں آپ لوگوں سے امید ہے کہ اتر ایسا آنا چاہیے دیکھیں عورت ورط ماننے پہلے کبھی رہی اور جو سمان درگا لکشمی سرسویتی کے روپ میں عورت کو دیکھا جاتا ہے بلکل عورت نہیں چاہتی ہے کہ نہ اسے درگا کے روح میں دیکھا جائے نہ لکسمی کے روح میں دیکھا جائے بس اسے عورت اور ایک سممان کے نظر سے دیکھا جانا چاہیے آج کی مہلہ کو بلکل آوشکتہ نہیں ہے لکسمی بننا بھی نہیں چاہتی ہے نہ درگا بننا چاہتی ہے نہ سرسوٹی بننا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ میرا جو سممان ہے مجھے لوٹے تاکہ کہہ سکے وہ اگلے زنب مجھے بیٹی ہی کیجو تاکہ وہ کہہ سکے کہ رازنی تکرم کیوں کیا جاتا ہے ان مدلوں کا یوگندی جی بلکل آپ نے جو بات کہی ہے کہ مہلہ کا مہلہ کی پورش کی جو درستی ہے مہلہ کو دیکھنے کی آج اس کو بدلنے کی آفشکتہ ہے میں مونیکا جی کے ورڈز ریپیٹ کروں گی پیرنٹنگ، مونیٹرنگ اس کے علاوہ ایجوکیشن is the base of nation شکشہ کو آدھار بنائیں شکشت سبراند ورگ جب ہوگا تو ایک ماحول پنپے کا سشکت ناغرک جب ہوگا تو ایک ماحول پنپے کا جس کنٹھا کے تیت اپرادی نئی ہو کر کے بھی مہلہوں کو بچیوں کو دیکھنے کی جو پودرستی ہے وہ بدلے گی تو سرکار کو ترکال کے ساتھ درگامی بھی کارکرم ایسے چلانے ہوں گے اور چلا رہی ہے سرکار آج کی تارک میں اور اپرادی کو ایک سمیہ آبدی میں پکڑ کر کے ایک میسز بھی دینا بہت آفشک ہے تو یہ ایک ایسی سماجیک سمسیہ ہے جس کے لئے ویکتی سماج سرکار سب کو مل کر کے ایک جھٹ ہو کر کے اس کو اپنے جیسے کہتے ہیں اس کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا تو آؤ ہم سب ایک ہو جائیں اس پرش کی کو درستی کو بدلیں جو بچیوں کو اپنی ہیوانت کا شکار بناتے ہیں اور نشی طور پر راجے سرکار آپ کے ساتھ ہے منلہ آئیوک کی موبائل ایپ کے مادیم سے آپ ترنت آپ اپنی اپنی جو کمپلین دچ کرائیں اور اس پر تویند کاروائی ہوگی دینہ آپ کا نام بتائے یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو ہونا بھی چاہیے لیکن نمیسہ جی ایک کتنا سا میں آپ لوگوں سے گجاریس کروں گا سبی سے سرکار آپ کی چاہ کسی کی بھی ہو لیکن جو ایپ بنائے ہوئے ہیں یا پھر جو کال سشتران اور یہ سارے ان کی منٹرنگ سرکار جرور کرے کہ باسطہ میں اس پر کیسے جائے تو ان کا ہوا کیا ڈیسپوزل چلے جین صاحب سے میں مخاطب ہوں جین صاحب میرے ایک تو گجاریس یہ ہے کہ آپ سینیما ٹیٹرز میں کوئی پچھر دیکھنے جاتا ہے ٹی وی پہ چلتے ہیں میرا ماننا ہے ایسا کہ راشترگان جیسے جرور کیا سپریم کورٹ کے نردیش کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ چاہ تیس سیکنڈ کی مووی ہو گوڈ ایڈ بیڈ کو لے کر ایک بنائے جانا چاہیے کہ آپ پچھر دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حرکت کرتا ہے تو آپ سین مت کریے آپ یہ بتائیے تیس سیکنڈ کیوں مجھے لگتا ہے کہ اویرنس کے لئے بہت جروری ہوگی ہاں بلکل یہ ہونا چاہیے ہمیں ایسا لگتا ہے تو شاید ہم ہو سکتا ہے کہ چار سال بعد دامینی کو ایک اور صدانجلی ٹھیک سے دے پائیں ہونا کیا چاہیے میں آپ سے کم شدوں میں چاہوں گا راز نیتار جنتہ کے دباؤ سے آکے کام کرنا پڑا لیجسپیشن کو کام کرنا پڑا اور سب کو کام کرنا پڑا آپ نے جو بات کہی ہے کہ کانون بہت سکت بنا دیے گئے ہیں کانون سکت ہونے بھی چاہیے ہیں پر کانون کی پالنہ میں جو آپ نے کہا کہ سینسٹائیزیشن جو انسٹیوٹ یا جو اورنیزیشن اس کی پالنہ کرا رہے ہیں ان کی مانسکتہ ابھی اس کانون کی وچاردارہ کے انسار کام کرنے کی نئی بنی ہے سیکنڈلی سماج کی وچاردارہ اور ابھی بچوں کی جانکاری ہے مہلاؤں کی جانکاری نہیں ہے ٹی وی پہ یا اسی پہ کبھی کبھی یہ ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں بچوں کے لیے بھی مہلاؤں کی جاگرکتہ کے لیے بھی اور سرے کے کئی بار اس کے جو فیزیکل ٹریننگ بھی دی جاری اس بھی دی جاری ہے پر یہ صحیح ہے پر پھر وہ یہ یہ کام کرنا چاہیے بلکل میں معافی چاہوں گا سمیہ بہت کم ہے لیکن بہت جروری چلے کچھ ایک باتیں نکل کر کے آئی ہیں لیکن اچھی بات ہے سبھی لوگوں کے اطمے ویچار ہیں اور ہمیں پارٹی لائن سے ہماری مانسکتہ کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جیسے میں نے کہا کہ میں پھر کہنا چاہوں گا اپنے آخری شبدوں کے ساتھ میں مہلہ کو نہ درگا نہ لکشم نہ سرسویتی کا سمبان چاہیے اسے تک کیول سمانک ناغرک کی طرح چاہیے جو ہونا چاہیے اور ہم سب لوگوں کی ڈیوٹیو بھی ہے کہ ہم اسی نظرے سے دیکھیں اس اہمانیت کو ختم کرنے کے لئے مانسکتہ کو وہ روک ختم کرنا ہوگا تب ہی ساماج کے حالات صدر سکتے ہیں چلے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا خاص خبر میں ستنا ہے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی